میں اگر غائب ہوا پھر آپ نے آواز ضرور اٹھا نہیں ہے تین چار نمبر سے مجھے مسلسل دو تین دن سے میسیجز اور کالز آ رہی ہیں کہ آپ یہ رپورٹ کرنا چھوڑ دیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں پوری منداری کے ساتھ میں نے ان چودہ ماہ میں خان صاحب کو سائفر میں سزا ہوتے دیکھا تو شیخ خانہ میں ہمارے سامنے سزا ہوئی دروانی عدد نکاہ کیس میں ہمارے سامنے سزا ہوئی میں نے ان چودہ ماہ میں خان صاحب کو کبھی پریشان نہیں دیا ٹیلی ویشن کے اوپر جو ٹکرز چلتے ہیں یا سر یہ ان کے اندر منورن کی جاری ہے منیج کی جاری ہے وہ ٹکرز چینج ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دو تین دفعہ اپروچ کروایا گیا کہ آپ نے فلٹر کیے وے ٹکرز جو ہیں نا سنسر کیے وے جو ٹکرز ہیں آپ نے وہ چلانی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو ادارے کو یہ ٹکرز بجھوا دیا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو ٹکرز دیتی ہیں آپ نے وہ بھی فائل کر دیا اچھا وہ جو فلٹر شدہ وہ ٹکرز میرے پاس تھے اس میں یہ تھا کہ عمران خان نے موفی کا اعلان کر نو میئی کی ذمہ داری قبول کر کے عمران خان نے موفی کا اعلان کر سکتا ہے ذمہ داری بھی قبول کر دی تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یہ تو بات خان نے کی نہیں ہے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی عثمان صاحب بات کی ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں میں بڑا مجبور ہوں اور آپ یقین کریں گے کہ انہوں نے میرے صاحب نے اس طرح ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا کہ عثمان صاحب کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں اور میں اپنی سرویس میں جتنا بے بس اس وقت ہوں میں کبھی اپنی سرویس میں اتنا بے بس نہیں رہا اسلام علیکم ناظرین آپ سے آسنڈور پی کے دیکھ رہے ہیں سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے میرے ساتھ یہ نوجوان جنرلیس موجود ہیں عثمان مغل صاحب یہ وہ صافی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر سے جا کر وہ ریپورٹ کرتے تھے یعنی جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا آدھی ہوں یہ وہ والی بات تھی لیکن اس کے بعد ٹیلیویشن چینل کو فون کیا گیا بقائد اور فون کر کے کہا گیا کہ جناب یہ بندے کو فارق کریں اس کی جناب روزی روٹی جو آپ دے رہے ہیں اسے چھین لیں اور اس بندے کو آپ نے بیرزگار کرنا ہے کیونکہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا انہی سے سارے یہ ساری کہانی سمجھتے ہیں عثمان صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ بارہ گھنٹوں میں کیا ہوا آپ کے ساتھ گزشتہ بارہ گھنٹوں میں میرے صد وہ ہوا جو گزشتہ چودہ ماہ میں نہیں ہوا اور چونکہ میں تو عمران خان کے جتنے بھی ٹرائل ہیں ڈیالہ جیل کے چاہے وہ تشا خانہ کا ہو سائفر کا ہو درانیدت نکاہ کیس کا ہو نو میہ کا ہو تشا خانہ نیا ریفرنس کا ہو ہم وہ ٹرائل گور کرتے بھی آ رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ ہے محمد اکرم ان کی گرفتاری کے بعد حالات اڈیالہ جیل کے بہت زیادہ خراب ہوئے خراب سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مزید ٹرائٹ کر دیا سیکیورٹی بڈی ٹرائٹ کر دی خان صاحب کے اوپر انہوں نے پابنیاں لگا دی صافیوں کے اوپر پابنیاں لگا دی تو اس پہ یہ تھا کہ ہمیں نا تین چار نمبر سے مجھے مسلسل دو تین دن سے میسیجز اور کالز آ رہی ہیں کہ آپ یہ رپورٹ کرنا چھوڑ دیں کہ عمران خان جو انہوں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ بلکل ڈٹے میں ہیں وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مزاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ رپورٹ نہیں کرنا تو میں نے ان کو یہ رپلائی کیا کہ میں تو جو دیکھتا ہوں چونکہ میں ہم چودہ ماہ سے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں تو خان صاحب سے سب سے زیادہ سوالات میری کوشش ہوتی ہے کہ سوالات کیے جائیں باقی تو وہ اتنے سوالات نہیں کرتے میں اور شبید ڈار جو ہیں کیونکہ جب آپ سوال کریں گے پھر ہی اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی آپ کو خبر نکلے گی تو انہوں نے کہا جی آپ یہ رپورٹ کرنا چھوڑ دیں اور دیکھیں آپ خان صاحب کو رپورٹ نہ کریں آپ صرف اوٹ پروسیڈنگز جو ہیں آپ صرف اوٹ رپورٹ کریں گے امریکہ اگر یہ بابندی ہے تو یہ بابندی سب کے لئے ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ دیکھیں رات کو آپ پروگرام میں بیٹھے ہیں اور باقیوں کو ہم کنٹرول کر لیں گے آپ اپنا بتائیں اور آپ نے رات پروگرام میں بیٹھ کے بتا دیا کہ خان صاحب ڈھٹے میں ہیں بڑے مسکرار رہے تھے بس آپ کو بتائیں کہ آج کل کون کرتا ہے اور کون وہ اٹھانے کی دمکیاں دیتا ہے اور کیا کرتا ہے لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے میری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ حالات میں دوہزار تیرہ سے دیکھتا وہاں آ رہا ہوں کبھی کون حکومت میں بیٹھ جائے گا کبھی کون حکومت میں بیٹھ جائے گا تو جو ان کے مخالف لوگ ہیں وہ کبھی ان کے پسندیدہ بھی رہی ہیں تو جو ان کے پسندیدہ رہی ہیں وہ آج ان کو روایتی حریف سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں دوہزار اٹھارہ سے پہلے کیا ہوتا تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد جب پاکستان طریقہ انصاف حکومت میں آئی اس کے بعد نون لیگ کے ساتھ کیا ہوتا تھا اب نون لیگ پھر برسر اقتدار ہے دونوں صورتوں میں صافی مارے گئے لیکن مجھے یہ بتائیں کیا یہ بات درستہ کی خان ڈٹھا ہوا ہے میں آپ کو اگر پوری امانداری کے ساتھ بات بتاؤنا پوری امانداری کے ساتھ میں نے ان چودہ ماہ میں خان صاحب کو سائفر میں سزا ہوتے دیکھا تو شیخ خانہ میں ہمارے سامنے سزا ہوئی دروانی عدد نکاح کیس میں ہمارے سامنے سزا ہوئی میں نے ان چودہ ماہ میں خان صاحب کو کبھی پریشان نہیں دیکھا پریشان نہیں دیکھا کبھی ہوتا نہیں کہ بس حالات سے بڑا مایوس ہو جانا میں نے جب بھی دیکھا ایک سماعت تھی جو ہم نے تقریباً چودہ گھنٹوں پر ایک طویل سماعت تھی اس سماعت کو بھی میں نے عمران خان کو ایک پہوں پر کھڑے ہوکے وہ پوری سماعت سنتے ہوئے دیکھا چودہ گھنٹے کی اور اس میں عثمان ریاض گل نے جنہوں نے ہمارے سامنے صرف ایک پانی کا گھون پیا اور وہ چودہ گھنٹے انہوں نے کراس ایگزامنیشن کی اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا بڑی حمد ہے آپ کی مطلب ہم لوگ بیٹھ کے تنگ آگے مطلب ہم اندر گئے ہمیں نہیں پتا باہر موسم کیسے ہے کیا نہیں لیکن جب ہم باہر نکلے اور آپ یقین کریں کہ شدید سردی شدید سردی اور باہر ایک نادیہ خٹک موجود تھی وہ ایک خاتون ایک اور ایک آئیشہ خالد ایڈوکیٹ ہیں یہ دو ہم نے دیکھا کہ باہر کھڑی تھی اور میں نے کہا بڑی حمد ہے آپ کی کہ آپ نے خان کے لیے اتنی یار آپ نے اور وہاں نے چودہ گھنٹے بندہ کھڑا ہے بندہ وہ کھڑا رہا تو یقین کر لیں جیسی یہ سماعت ختم ہوئی اور اس کے بعد وہ جیسی نیچے ہو تھے تو خان صاحب نے ان کو گلے لگا لی انہوں نے کہا میرا اپنر بیس میں نہ ہو اور آپ یقین کر لیں کہ اس کے اگلی دن خان صاحب کو سزا ہوگی اس کے اگلی دن خان صاحب کو سزا ہوگی جب ہمارے سامنے عمران خان کو سزا ہوئی تو انہوں نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا اور بشرا بی بی ان کے پاس کھڑی تھی بشرا بی بی نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور خان صاحب پھر اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور مسکواتے رہے کہتے ہیں یار یہ ہی ہونا تھا تو میں تو ان کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یار آپ فوری فوری مجھے سزائیں سنائیں کیونکہ آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں میرا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور وہ جو خان کا ایک مخصوص چلنے کا انداز ہے خان کے جو ایکسپریشنز ہیں جو باڈی لینگویج ہے یعنی وہ بلکل ڈی ٹی وی بلکل سٹرونگ مضبوط ایک ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ نہ انسان حالات سے انسان ہے نا ایک اور انسان کسی نہ کسی جگہ پہ حالات سے بڑا تنگ آ جاتا ہے اس لئے پست ہو جاتی ہیں لیکن جس طرح اس سے پہلے جب میں ایک دو دفعہ کیونکہ میں پیٹی آئی کی بیٹ نہیں کرتا تھا لیکن ایک دو دفعہ میرے ایک دوست چھٹی پڑتے تو مجھے ان کی جگہ بنی گالا بیجا گیا تو جس سٹائل سے میں نے دیکھا تھا عمران خان آ رہے ہیں پریس کانفرس کرنے کے لئے انہوں نے بڑی دبنگ قسم کی بنی گالا میں پریس کانفرس کی تھی ان کے چلنے کا آج بھی وہی سٹائل ہے اسی طرح انہوں نے نیچے انہوں نے وہ جوگرز پینے میں ہیں ہاتھ میں تسبیح ہے اور اسی طرح انہوں نے ایک ٹی شٹ پینے ہوئی اس دفعہ لاس ٹیم جب میری ملاقات ہوئی تو لائٹ سکائیکلر کی ایک انہوں نے وہ پینے ہوئی تھی ٹی شٹ پینے ہوئی تھی وہی انداز ہے ان کا آئیں گے بڑے دبنگ انداز میں وہ کھڑے ہوں گے گفتگو کریں گے لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد اکرم کی گرفتاری کے بعد عمران خان کو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان اور صافیوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہو تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم جیل کے ایک офیسر نے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے پاس اس کو لے کے جانے سے پہلے اس کو آپ نے میرے پاس لے کرانا ہے تو مجھے جیل کے ایک офیسر ہیں جو لہور سے آئے ہوئے تھے اور سب کرتا درتا ہی یہاں پہ وہی ہیں انہوں نے کہا جی ان دونوں صافیوں کو آپ نے اس طرح کرنے کے شبیر ڈار گئے انہوں نے کہا جی کہ ان کو کمرہ عدالت میں لے کے جانے سے پہلے آپ نے ہمارے پاس لے کرانا ہے جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی عثوان صاحب بات کی ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں میں بڑا مجبور ہوں اور آپ یقین کریں گے کہ انہوں نے میرے ساہو نے اس طرح ہاتھ جڑے انہوں نے کہا کہ عثوان صاحب کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے اور میں اپنی سروس میں جتنا بے بس اس وقت ہوں میں کبھی اپنی سروس میں اتنا بے بس نہیں رہا لیکن آپ سے میری ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے مہربانی کرنی ہے میں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں کسی مہربانی ہونی چاہیے انہوں نے کہا جی آپ نے مہربانی یہ کرنی ہے کہ جو میسیج آپ کو آج کنوے کیا جائے گا آپ نے بس اسی میسیج کو برعمل کرنے میں نے کہا وہ میسیج کس نے دینا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کمرہ عدالت میں بیٹھے میسیج آپ کو ملے جاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا جو بندہ انہوں نے میرے ساتھ بیجا اپنے آفیس سے کمرہ عدالت تک اچھا ہوتا یہ تھا کہ میرے اور شبیدار کے ساتھ پہلے ایک ہی وہ جیل کے الکار کو بھیج دیتے تھے ساتھ کے آپ ان کے ساتھ جائیں انہوں نے ہمیں کہا جی آپ جیل کے کسی الکار کو سلام نہیں کریں گے کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے ہمارے ساتھ انہوں نے چار چار پانچ پانچ الکار بھیجنا شروع کر دی مطلب جیسے ہمارے انٹری ہوتی تھی وہاں سے دو ہمارے ساتھ ہوتے تھے اگلے پوائنٹ پر دو تین اور ہوتے تھے کمرہ عدالت تک پہنچتے ہوئے وہ چار پانچ ہو جاتے تھے جب ہمیں عدالت کے اندر جو ایک وہ مقصود جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ سافیوں کو بٹھایا جاتا تھا وہاں پہنچتے ہوئے ساتھ آٹھ ہو جاتے تھے تو ہم نے انہوں نے کہا کہ یار تو چیک کر لیں جیل کے کسی ریکارڈ وغیرہ میں شاید کبھی ہم بھی مطلوب رہی ہو آپ کو میں نے کہا یہ اتنا خوف کیوں ہے انہوں نے کہا ہم بھی مجبور ہیں خیر وہ جس شخص کا انہوں نے کہا کہ وہ میسیج آپ کو دے دے گا اس کا میسیج یہ تھا کہ عثمان صاحب آپ نے عمران خان سے سوال نہیں کرنا میں نے کہا یہ میسیج میرے لیے یہ سب کے لیے انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کے اور شبی دار کے لیے یہ میسیج میں نے کہا ٹھیک ہے اچھے جیسے میں اندر گیا تو عمران خان روستم پر کھڑے تھے جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہو تو وہ روستم پر کھڑے تھے تو وہ واپس ہے تو انہوں نے آگ اسلام کیا تو ہم نے انہیں جواب دیا اس وقت ان کے ساتھ علی محمد خان اور نیم پنجو تھا یہ دو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے مشال یوسف زی بھی ساتھ کھڑی تھے تو عمران خان نے آتے ساتھ پہلے حال وال پوچھا تو انہوں نے بات شروع کی انہوں نے جس طرح وہ فارم فورٹی سیمن سے وہ بات کا آغاز کرتے ہیں اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنائے تو انہوں نے کہا یار آج کوئی سوال کیوں نہیں کر رہا تو ہمارے دو تین دوستوں نے سوال کیے تو میں نے کہا یار یہ سوال کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر رہے ہیں خیر میں نے عمران خان سے سوال کیا تو وہی ساتھ آٹھ لوگ اندر آگئے انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور آپ باہر نکلیں جی آپ کو انہوں نے باہر نکل میں نے کہا یار دیکھیں پابندی یہ تو سب کے لیے ہونی چاہیے آپ صرف مجھے کیوں نکا رہے ہیں بھئے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ نے گھر یہاں کھڑے رہے ہیں آپ نے صرف آپ نے اور شبی ڈار نے خاموش ہے مطلب یہ جو پابندی ہے نا یہ صرف میرے اور شبی ڈار کے لیے بعد میں ہمارے وہ سینئر دوست ہیں ٹوٹل کتنے صافی اندر جاتے ہیں اندر جو جاتے ہیں وہ تقریباً آٹھ سے نو صافی جاتے ہیں آٹھ سے نو صافی جاتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ ان میں سے کوئی صافی مینیج ہے یہ بلکل درست ہے اور چونکہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ اسلام آباد کے جو صافی ہیں جن میں سمی ابراہیم اور ساکیب بشیر اور حاشر علی ہیں ٹویٹی فور سے ان کو ایک مقصود ایجنڈے کے تیج وہ اڈیلہ جیل کوریز سے روکا جا رہے ہیں اور اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں کی آپ نے تذکرہ کیا اشارتاً وہی لوگ ہیں اور انہوں نے یہ منیج کروائے ہیں انہوں نے کہا جی ان لوگوں کا اڈیلہ جیل کے اندر داخلہ بند کیا جائے اور میں نے اس بات کے اوپر ان سے اختلاف کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے آپ کو کم از کم اپنی صافتی کمیونٹی کے لیے اس طرح نہیں کرنا چیئے تھے آپ نے تو غداری کی ہے آپ کیوں کسی کو روک رہے ہیں آپ کیوں کسی کو میسیج کروارے ہیں کہ فلان فلان شخص کو روک لیں اگر انہوں نے روکنا ہے تو وہ ایک لادہ بات ہے لیکن آپ کیوں بیچ میں ایک بریج کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر سے گزر کے اور وہ بڑی آسانی سے آپ سہولت کری کر رہے ہیں اس میں میرا اختلاف تھا تو وہ اختلاف تھوڑا سا وہ پھر شدت اختیار کر گیا اور بلکل ہی ابو فارق کر رہے ہیں اچھا یہ یعنی کہ کچھ صافی بتا رہے ہیں اچھا فلانے فلانے صافی کو آپ نے اندر نہیں آنے دینا اور انہیں سوال کرنے سے آپ نے روکنا ہے اور ان کی جو ریپورٹنگ ہے کہ خان کے باڈی لائنگوی سے شروع ہو کر پورا یہ تمہید بانتے ہیں کہ خان کیا بات کر رہے تھے اور کس طرح سے ٹیلی ویشن کے اوپر جو ٹکرز جلتے ہیں کیا سر یہ ان کے اندر منورنگ کی جاری ہے مینج کی جاری ہے وہ ٹکرز چینج ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دو تین دفعہ پروچ کروایا گیا کہ آپ نے فلٹر کیے ہوئے ٹکرز سنسر کیے ہوئے جو ٹکرز ہیں آپ نے وہ چلانی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا میں تو ادارے کو جواب دے ہوں اور میں تمام چیزیں جو خان سے ہماری بات ہوگی میں ساری چیزیں ریپورٹ کروں گا ادارے کا کام ہے کہ وہ کون سی چیز چلاتا ہے اور کون سی نہیں چلاتا ہے لیکن ہم اپنی امانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے میری پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ نہ میرے پورے خاندان بھی کوئی بندہ اس جماعت کا نہیں ہے نہ کوئی مسلم لگ نون کے نہ کوئی پاکستان پیپس پارٹی کے ہمارے زیادہ تر لوگوں کا جھکاو جماعت اسلامی کے طرف ہے تو میں نے انہیں کہا وہ چاہے پاکستان طریقہ انصاف ہو مسلم لگ نون ہو یا پیپس پارٹی ہو ہم جو دیکھیں گے ہم وہ ریپورٹ کریں گے یہ جو جنگ ہے اس جنگ میں ہمارا کام نہیں یہ کودنا کیونکہ ایک صافی جو ہوتا ہے وہ ایک اوبزرور ہوتا ہے اس نے صرف اوبزرور کر کے بتانا ہوتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے اور آگے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو ادارے کو یہ ٹکرز بجھواتی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو ٹکرز دیتی ہیں آپ نے وہ بھی فائل کرنی ہے وہ ٹکرز آگئے میرے پاس میں نے جب ان ٹکرز کو پڑھا ان ٹکرز کے اندر نا مجھے ایک چیز بڑی حیران گل لگی عمران خان نے کہا تھا کہ میں ثانیہ نو مئی پر غیر مشروط معافی کا اعلان کرتا ہوں مطلب انہوں نے اپنی معافی کو کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط معافی مشروط معافی یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے ہمارا چوری کیاوہ منڈیٹ جو وہ واپس کریں اس کے بعد ہمارے جو رانما ہیں جن کو آپ نے غیر قانونی طریقے پر حراست میں لی جاو ہے ان کو فوری طور پر آپ رہا کریں اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور آپ اس ظلم کے اوپر ہمارے سے معافی مانگے یہ تین چیزیں تھی کہ آپ یہ تین چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ہم یہاں سے معافی مانگنے کیلئے تیار ہیں اچھا وہ جو فلٹر شدہ وہ ٹکرز میرے پاس تھے اس میں یہ تھا کہ عمران خان نے معافی کا اعلان کر دی نو مئی کی ذمہ داری قبول کر کے عمران خان نے معافی کا اعلان کر دی ذمہ داری بھی قبول کر دی تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یہ تو بات خان نے کہی نہیں ہے خان نے یہ کہا ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کسی کو اڈیالا جیل کوریج سے روپتی ہیں کیونکہ میں نے خود اندر بہت سرے صافیوں کے لیے آواز اٹھائی اور میں نے یہ بتایا کہ جو ادارہ اپنے کسی جرنلسٹ کو اڈیالا جیل کوریج کے لیے ٹرائل کوریج کے لیے بجوار ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اڈیالا جیل کے اندر ہے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مقصود گروپ کو آپ آگے رکھیں اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو بلکل پوزیٹیو ریپورٹنگ کر رہے ہیں مطلب جو دیکھ رہے ہیں وہی ریپورٹ کر رہے ہیں ان کو آپ سائیڈ لائن کریں اور وہ انقریب آپ دیکھیں گے وہ بے نکاب ہوں گے ان تکس کے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان صافیوں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ فیلٹر ٹکٹیو ریپورٹ کریں مجھے ان صافیوں نے یہ کہا کہ اسوان صاحب ہم دیکھیں ورکر کلاس کے لوگ ہیں اور ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے میں نے انہوں نے کہا یار ورکر کلاس کے لوگ ضرور ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کہاں اور کس کتاب اور کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھیں نہیں دیکھیں میں اڈیالا جیل جاتا ہوں اور اڈیالا جیل سے جب میں واپس باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بہت سارے میسیجز کالز آئی ہوتی ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یار یہ وہ جرنلسٹ ہیں کہ یہ خان صاحب سے ملتے ہیں یہ کچھ ہمیں چیزیں وہ بتائیں گے جو شاید اس وقت سینسر کے جا رہی ہیں لیکن اگر ہم بھی اس طرح کریں اور ہم بھی بتائیں جی خان صاحب نے یہ کر لی وہ اپنے وقلا کی موجودگی میں ساری بات کرتی ہیں اور جب انہوں نے ان کے وقلا جا کے بتاتی ہیں خان صاحب فلان جرنلسٹ فلان فلان جرنلسٹ وہ یہ یہ ریپورٹ کر رہے اور یقین کریں کمرہ عدالت میں عمران خان نے میری اور شبیدار کی تعریف کی انہوں نے کہا یہ بڑی زبردست ریپورٹنگ گر بڑی بیلنس ریپورٹنگ گر کیا عمران خان نے کہا تھا کہ جناب پارٹی کے جو باقی قائدین ہیں یہ باہر آ جائیں روپوش ہنے کی ضرورت نہیں کچھ چینلز اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر سے یہ چیز وائرل کی جا رہی تھی عمران خان نے کہا کہ تمام وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں نومی کے بعد وہ سم نے آئے مقدمات کا سم نہ کریں اور میں نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب کیا آپ نے یہ کال دی ہے خان صاحب نے کہا میں نے ایسی کوئی کال دی تمام میری پارٹی کے وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں وہ چھپے رہے ہیں وہ سم نے نہ آئیں وہ سم نے آئیں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا اغوا کر لیا جائے گا جو لوگ سم نے آتی ہیں ویگو ڈالا ان کے گھر پہن جاتا اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ بات انہوں نے تین دفعہ دو رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اب آپ کا جو ٹیلی ویشن چینل ہے ایک پریمیر آنیوز چینل کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اس چینل کے اوپر دباؤ ہے یا چینل کے انتظامی آپ کو کیا کہہ رہی ہے مطالبہ کیا ہے انہوں نے آپ کو نکالنا ہے آپ نے ریزائن کرنا ہے دیکھیں چونکہ میں اس چینل کے ساتھ مجھے تقریباً کوئی سوہ سال کا عرصہ بیٹھ چکا ہے اور میں پچھلے اتنی اتنی ٹائم سے چونکہ جب میری چھے مئی کو میری جوائننگ ہے اور پھر سانیہ نو مئی مطالب تین دن کے بعد ہی سانیہ نو مئی اور اس کے بعد سے مسلسل یہ چیزیں ہم کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس مواملے کے اوپر جو میری چینل انتظامی ہے انہوں نے کوئی اظہار نہیں کیا مجھے انہوں نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہر آپ نے ریزائن کرنا ہے یا ہمارے اوپر دباؤ ہے اور صرف مجھے یہ میسیج ملے کہ آپ نے اڈیالی جیل ٹرائل جو ہے وہ کور نہیں کرنا فون کال سی اور اپنی لوگوں کی طرف سے تھی اور انہوں نے کہا جی نہیں کرنا تو میں نے انہیں کہا اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں آج جو میرا ریزگنیشن لیٹر تھا وہ میں ساتھ لے کے آئے کہ ضرورت پڑی اور چونکہ میں اسی وقت فوراں ٹیبل پر رکھ دوں گا جی یہ ہے اور یہ آپ قبول کر لیں تو شاید اب وہ میرے نام کے ساتھ وہ کیا کی طرح ٹائٹل ہو یہ نفرمان صافی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو دیکھیں ہم وہی بولیں ہم وہی ریپورٹ کریں اور یہ سزاق صرف میرے لیے نہیں تھی یہ ہمارے ایک دوست ہیں بابر ملی کے عربائے سے ان کو اٹھا دیا گیا فیض احمد جی این این سے ان کو اٹھا دیا گیا مجھے اٹھا دیا گیا اتشام کیا نہیں ہے اتشام صاحب بول نیوز سے اتشام صاحب اتشام صاحب تو واقعی وہ وہ ہمارے انٹرویو کے بعد انہیں ہٹایا گیا آج سر حالات بھی بڑے خراب ہیں تو روزی روٹن پھر کیسے چلے گی کیسے زندگی بڑے گی دیکھیں سی قرآن پاک کی ایک آیت ہے اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں اور جہاں وہ ہمارے مقدر نصیب میں لکھا ہوگا نصیب میں کرے گا انشاءاللہ براہنگربانی چیز انہیں سوشل میڈیا پر ظاہرہی آئیں گے چونکہ اس کے علاوہ راستہ بچا نہیں ہے یا تو آپ کمپرمائز ہو کر ٹیلیویشن کے ساتھ کام کریں یا پھر پاکستان کے اندر باقی ایسے اداروں کو جوائن کرے جو انڈیپینڈنٹلی اس وقت ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ اڈیلہ جیل اندر سے بگ ہے مکمل طور پر کیا سرویلنس ہو رہی ہے آپ کی بینگا جنرلیسٹو بزرویشنز کیا ہے دیکھیں محمد اکرم کی گرفتاری کے بعد سے رینجرز کی مزید نفری وہاں پہ لگائی گئی تقریبا کوئی رینجرز کے 18 کے قریب جوان جو ہیں وہ مزید تائنات کے گئے ہیں اور تقریبا کوئی دو درجن سے زائد مزید CCTV فورٹیج کیمرہ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں یہ اندر ہے بھائی اندر اندر یہ اندر لگائی ہیں رینجرز بھی اندر ہیں رینجرز بھی اندر ہے رینجرز کو بھی اندر لگایا گیا ہے اور اب چونکہ جو اوپر وہ انہوں نے سیکیورٹی چیک پوشت بنائی ہوئی تھی اڈیالا جیل کے مین انٹری پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ کنٹرول جو ہے نا وہ اڈیالا جیل کے جو عملہ تھا اس سے وہ واپس لے لیا گیا وہ رینجرز کے حوالے کر دیا گیا اور مزید یہ ہے کہ جو افسران وہاں پہ تائنات ہیں ان کو بھی سخت ان کی تلاشی کا عمل جو ہے وہ بھی مزید تیز کر دیا گیا اور اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی اڈیالا جیل کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو ہم کسی افسر کو کوئی میسیج وغیرہ کرتے تھے کنفرمیشن کے لیے تو ان کا ریپلائی آ جاتا تھا اور آپ یقین کرے حالات یہ ہیں کہ کسی افسر کو میسیج کریں نا تو وہ کہتا ہے خدا آدھا خوف کریں مربانی کر لو چھاڑ دیو جان دیو مطلب اتنے ڈرے ہوئے ہیں مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مربانی کر لیں ہم سے نہ پوچیں ہم نہیں بتائیں گے کیا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل میرے خیال سے عمران خان کے لیے بڑی محفوظ جگہ ہے اور اگر اڈیالا جیل سے عمران خان کی ہی اور جاتے ہیں تو پھر میرے خیال بڑا خطر ہے اور چونکہ اب عمران خان وہاں کے عادی بھی ہو چکی ہیں تو میں نے خان صاحب سے پوچھا میں کہ خان صاحب اتنا ٹائم آب آپ کو اڈیالا جیل میں بھی ہو گئے اور کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں صبح اٹھتا ہوں اور تحجد کی نماز پڑھتا ہوں پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد پھر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں دو مرتبہ قرآن پاک میں نے مکمل کر لی ہے ترجمہ کے ساتھ اور تیسی دفعہ میں شروع کیا ہوا ہے اور جب میں باہر نکلوں گا تو پھر مجھے کسی معاملے پر اس سے پہلے جب مجھے کسی معاملے پر کوئی معاونت چاہیے ہوتی تھی تو میں علمہ اکرام سے رابطہ کرتا تھا تو اب مجھے علمہ اکرام کی ضرورت نہیں پڑھی گی تو اب مجھے پتہ چل گئے یار اب مجھے بڑا لگا ہو ہے قرآن پاک سے تو میں نے کہا بڑا مشکل ہے دنیا سے اب بالکل الگ تلگ ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا لیکن اصل زندگی یہ ہے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا سب سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس جیل میں ڈالا اور میں اللہ کے بہت قریب ہوں اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی چیز عمران خان کے حوالے سے یا اڈیاری جیل میں یا اس کی شخصیت کے حوالے سے اپنے نوٹ کی تیکھیں ایک چیز ہم نے بڑی نوٹ کی ہے کہ وہ بڑے فکر مند ہیں دو معاملات کے اوپر ایک وہ بلوچستان کے معاملے پر اور دوسرا بشرا بی بی کی معاملے پر بلوچستان کے معاملے پر وہ اس وجہ سے زیادہ فکر مند ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ سبائیت کی طرف جا رہی ہیں اور یہ معاملہ مزید سنگین ہوگا اور اگر یہ معاملہ سنگین ہوا تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور بشرا بی بی کی حوالے سے وہ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ بشرا بی بی کا وہ جو سیل ہے اس سیل کے اندر کوئی نالی نما کچھ چیز ہے جہاں سے وہ چوہے وغیرہ اندر داخل ہوتی ہیں اور وہ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری سیاست میں جب میں سیاست میں بھی تھا تو بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی عمل نخل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہ مجھے سزائیں دینا چاہیں مجھے جو مرضی کرنا چاہیں مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن ایک بپردہ خاتون کے اوپر پہلے یہ دت والا کیس لے کر آگئے کیونکہ درانے دت نکاح کیس میں عمران خان کی اور خابر مانکہ کی کبرہ عدالت میں اچھی خاصی تلقلہ میں ہوئی تھی اور اس پر جو عثمان ریازگل تھے انہوں نے دکا بھی دے دیا تھا اور بات ہاتھا پہی تک پہنچ گی تھی معاملہ بڑا خراب ہوا تو وہ بشرا بی بی کے معاملے کے اوپر کافی زیادہ فکر مند میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ سے فکر مند بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اب یہ تاثر دیا جا رہے ہیں کہ بشرا بی بی آپ کی خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں تو انہوں نے دیکھا بشرا بی بی کی طرف انہوں نے کہا کیا سو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا یہ چونکہ جب بھی کوئی ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی بات کسی نہ کسی جگہ چلنا شروع ہوگی ہے تو یہ معاف گواہ والی بات سامنے لے آئیں گے پھر یہ نو مہی والی لے آئیں گے آج تو انہوں نے کہا دیا کہ نو مہی ان کی لائف انشورنس ہے انشورنس ہے تو خان شغل بھی گاتا ہے شغل ملا بھی لگائیا ہوتا ہے شغل ملا جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات انہیں کرتے ہیں اب ان کو بھی بتا ہوتا ہے کہ اس بات کی بیسلس ہے اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے پھر مسکراتے ہیں وہ جیسے چونکہ آج میں نہیں گیا تو عائشہ خالد ایڈوکیٹا انہوں نے کمرہ حدالت میں عمران خان کو بلا کے کہا کہ وہ جو ریپورٹر ہے جس کے لئے آپ نے اتجاج کیا تھا اچھا مزید کی بات یہ خان صاحب جس کے لئے اتجاج کرتے ہیں وہ غائب ہی ہو جاتا ہے اور یہ تو اللہ کا شکر ہے میں ابھی تا غائب نہیں ہوں غائب نہیں ہوں تو میں اگر غائب ہوا پھر آپ نے آواز میں ضرور ہو پھر آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے انہوں نے میں نے ایک دن سوال کیا میں نے کہا خان صاحب آپ تو جیل میں ہیں پھر بھی آپ کو اتنی انفرمیشن کیسے ہے آپ تو دنیا سے بڑے بخبر انسان ہیں انہوں نے کہا جی کہ کچھ میرے بکلا مجھے انفرمیشن دے دیتی ہیں کچھ ہی اکرم صاحب انہوں نے کندے پینا ہاتھ مارا ان کے دو دفعہ انہوں نے کہا یہ اکرم صاحب ہے کچھ انفرمیشن مجھے یہ دے دیتے ہیں بس اس وقت کے بعد جی جی پھر اس کے بعد سے ان کا زوال شروع ہو گیا پھر اچانکہ وہ غائب ہو گئے پھر ان کے بعد ایک پرانی انکوائری شروع ہو گئی آج پتا چلا جی کہ ان کو جو ہے نا شعبہ گھر خالی کروا آ دے پھر ایک بلی کا ایک تسکرہ تھا اکرم صاحب واقعیتاً فوراں خان صاحب کو منع کرنے کی خوش ہے کہ آپ نہ بتیں لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی جوڈیشل کسٹڈی میں ہوگا تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا جو ملزم ہے یا کوئی الکار ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ بھی تھوڑا سا مشکوک نظر اب یہ سارے آپ اندازہ لگا لیں کہ محمد اکرم انہی کا بندہ تھا اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یار وہ سہولتکاری کر سکتا ہے تو اندازہ لگیں ایک میک میں کوئی اپنے بندے کے بارے میں پچیس برس کے بعد پتا چلا گیا اور وہ سہولتکاری کر رہا ہے آڈیانہ جیل کے اندر کا جو عملہ ہے وہ خان کو دیکھ کر کیا محسوس کر ابھی تو اٹھ خیر ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو آپ نے دیکھائیں ان کا روئیہ عمران خان کو دیکھ کر ویسے آف داریکارڈ یا آپ نے جج کیا ایکسپریشنز میں جج کیا دیکھیں جو جیل کا عملہ ہے وہ زیادہ تروں لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ ہم خان صاحب کے تھوڑا سا قریب ہوں خان صاحب ہمارے قریب سے گزر کے جائیں خان صاحب سلام کریں اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیل کے عملے کے لوگ کھڑے ہیں خان صاحب وہاں سے بڑی سپیڈ سے آتے تھے آگے حال والے پوچھتے تھے کیا علیہ السلام مطلب سلام مقلام انہوں نے کبھی نہیں کیا ہاتھ نہیں ملایا ہاں جی کیسے ہو تم ٹھیک ہو یہ وہ حال والے اس طرح پوچھا اور کمرہ عدالت مجھلے اچھا اس کے بعد نا وہ جو عملہ تھا نا وہ جیل کا وجوہ الکار تھی ان کی چارے کی خوشی دیکھنے والی ہوتی تھی کہ خان صاحب انہیں حال پوچھ لیا پھر انہوں نے یہ کیا کہ خان صاحب یار اس راستے سے گزر کے آتی ہیں مثلا صافیوں کو بھی وہ سلام دعا کرتی ہیں جیل عملے کو بھی کرتی ہیں انہوں نے یہ کیا خان صاحب کا جو سیل ہے جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں بلکل سامنے جیسا بیٹھتے ہیں اور اسی رائٹ سائیڈ کے اوپر ان کے فیملی کے جو لوگ ہیں جن میں علیمہ خان ہے بشرف بی بی ان کی بیٹھیں وغیرہ یہ سرے بیٹھتے ہیں جہاں پہ جیسا بیٹھتے ہیں تھوڑے سے فاصلے پر وہ دیوار انہوں نے توڑ دی وہ دیوار توڑ کے اس دیوار کے اندر دروازہ لگایا گیا ہے اسی دیوار کے بیٹھ سائیڈ کے اوپر خان صاحب کا سیل ہے اسی سیل سے خان صاحب کو لے کے وہ کمرہ عدالت میں آتی ہیں اور وہیں سے لے کے جاتے ہیں تاکہ جیل کا کوئی عملہ جو ہے وہ خان صاحب کے راستے میں اسلام دعا نہ ہو سکے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ